چناب کا نام چن اور آپ سے مل کر بنا ہے جس میں چن کا مطلب چان اور آپ کا مطلب پانی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے مائی گلاب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گھینٹی کے بطن کو ضرور کلک کریں چندر بھاگ دریائے چناب کا پرانا نام ہے دریائے چندرہ اور دریائے بھاگا کے بلائی ہماریہ میں ٹنڈی کے مقام پر ملاب سے بنتا ہے جو بھارت کی ریاست ہمارچل پردیش کے زلہ لاحول میں واقع ہے بلائی اراکوں میں اس کو چندرہ بھاگا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ جمہو کشمی کے جمہو کے علاقے سے بہتا ہوا پنجاب کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے پاکستان کے زلہ جنگ میں تریمو بیراج کے مقام پر یہ دریائے جہلن سے ملتا ہے اور پھر دریائے راوی کو ملاتا ہوا اور شریف کے مقام پر دریائے سچل سے مل کر پنج نگ مناتا ہے جو کورت مٹن کے مقام پر دریائے سن میں جا گرتا ہے تریائے چناک کی کل لمبائی نو سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور سندہ داس معایدے کی روز سے اس کے پانے پر پاکستان کا حد تسلیم ہے بیدک زمانہ میں اس کو اشکنی یا اسکمتی کے نام سے اور قدیم یونان میں آچے سائنس کے نام سے جانا جاتا تھا تین سو پچیس قبل مسین سکندر آزن نے سکندریہ جو آج شاید او شریف یا مٹھن کوٹ یا چچان ہے کے نام سے ایک شہر دریائے سندھ کے نزیق پنج نت کے سندھم پر تعمیر کر آیا پنجابی تحذیب میں چناپ کا مقام ایک علامت کے طور پر ہے جس کے گرت پنجابی سوڑ بھوٹ گھومتی ہے اور ہیر رانجا کی پنجابی رومانی داستان دریائے چناپ کی گھومتی ہے اور ہیر رانجا کی پنجابی سوڑ بھوٹ گھومتی ہے